السلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بائک کی بیٹری کو کس طرح رپیر کیا جاتا ہے یہ بیٹری بلکل ہی خراب ہو چکی ہے دوستو اس کو ابھی ہم نے رپیر کرنا ہے اکثر دوست جو ہے وہ بیٹری جو ہے چیک نہیں کرتے کہ ان کی بیٹری کے اندر پرابلم گیا تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں اور نہیں لے کے رکھ دیتے ہیں تو آٹھ سو رپیہ بیٹری ہے تو اس کو ہم رپیر کر سکتے ہیں یہ دوستو ایزی لی رپیر ہو سکتی ہے ابھی ہم نے اس کو گرانٹس کا چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا بلک جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے جی اس کے اندر کرانٹ بیلکل نہیں ہے ابھی بیلکل یہ خراب بیٹری ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے رپیر کرنا ہے تو رپیر کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے یہ ڈکنے کھولنے ہوتے ہیں دوستو اس کے یہ چھے ڈکنے ہوتے ہیں یہ ہم نے کھول لیا ہے ابھی ہم نے جو کام کرنا ہے اس طرح کا کوئی آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے اس میں ہم جو ہے اس کا جو تضاب ہے اس کے اندر کا وہ ہم نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کو ایک بار پھر سے سیدھا کریں گے سیدھا کر کے دیکھیں گے اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے تھوڑا سا دوستو اس طرح آپ نے بیٹری کو کرنا ہے اس کے اندر جتنا بھی تضاب اور پانی ہے وہ باہر نکل دے گا ٹھیک ہے اب دوستو اس بیٹری کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور دوستو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی بیٹری رپیر کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے تو دوستو یہ ہم نے ایک برطن لیا ہے برطن میں پانی بھرا ہے تو اب یہ ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس سے انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے ہم نے یہ پانی بھرنا ہے بانی پر کہ آپ نے اس کو فول سپیڈ کے ساتھ اس کو مارنا تاکہ اس کے اندر جو بھی زنگ وغیرہ ہو وہ اٹر جائے ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس تاروں کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر زنگ لگتے ہیں تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کی وائر چیک کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں ایک اس کی وائر جو ہے وہ ادھر سے پورڈر بنی ہوئی ہے یہ ادھر سے نکلی ہوئی ہے یہ بلکل یہاں پہ تو لگی ہوئی تھی ہمیں نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یہ ادھر سے تو بلکل صحیح لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے تو اس کی پورڈر بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے بھی خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تار بھی ہم نے چینج کرنی ہے اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس بیٹری کو واش کر لیتے ہیں سب میں آپ نے سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر پانی بھرنا ہے پانی بھر کے دوستو اس کو ہم نے باہر بھی نکالنا ہے اس پانی کو اب دوستو ہم نے اس کے اندر جو پانی بھر ہے اس کو ہلائیں گے اس طرح تاکہ اس کے اندر جو بھی زنگ بغیرہ وہ اتر جئے اب ہم نے اس کو یہاں پہ باہر نکال دینا ہے یہ دیکھ لیں دوستو پانی کا رنگ کس طرح کا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر زنگ بغیرہ بھی مجود ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس طرح پانی ڈال کے اس کو واش کر لینا ہے تو دوستو ہم نے اس بیٹری کو ابھی واش کر لیا ہے ہم نے کوئی اتنا اس کو زیادہ چیز سے واش نہیں کیا صرف پانی سے ہم نے اس کو واش کیا ہے تاکہ اس کے اندر جو کاربن ہے وہ نکل دے اب ہم نے اس کی یہ جو ہے بیٹری کی وائر لگانی ہے پہلے پھر اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے پھر اس کو چارجر کریں گے چارجر کر کے پھر آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کرواتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو سب سے پہلے ہم نے اتارنا ہے بیٹری پکڑ کے رکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے دوستو چوڑ لگانی ہے یہ جو ہے یہ تھوڑے سے اندر جو ہے اس کے جام ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دوستو یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ توڑ دیا ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے اپنے پاس ہی اب یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا وہ صرف یہاں پہ ہوگا یہ ہمارے پاس کیل مجود ہے یہاں سے ہم اس کے اندر سراغ کریں گے دوستو تاکہ ہم جو ہے یہاں سے اس کی وائر جو ہے وہ گزار سکیں دوستو یہ ہم نے وائر لیا ہے اس کو ہم نے اتنا کاٹ لینا ہے جتنی ہم کو ضرورت ہے بڑی کاٹنا جائے تو آپ بڑی بھی کاٹ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور یہاں سے ہم نے اس کو اس کے اندر گزار لینا ہے ابھی بھی یہ تھوڑی سی مشکل جا رہی ہے ہم اس کو سراغ کو تھوڑا بڑھا کریں گے دوستو یہ وائر لگانے کا بہت ہی اسام طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو جی تو دوستو ہم نے اس کے اندر سے یہ وائر جو ہے اس طرح گزار لیا ہے یہ ماری اتنی وائر جو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے تھوڑا سا چھیلنا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم جو ہے اس کو لگا سکیں دوستو یہ وائر جو ہے آپ نے اچھے والی وائر لینی ہے کوئی ہلکی وائر نہیں لینی کیونکہ ہلکی وائر آپ لیں گے تو وہ جو ہے ایک میرنے کے بعد پھر وہ ہی مسئلہ کرے گی پھر آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح اچھی وائر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو وائر لیا ہے اس کے ساتھ تھا آپ نے اس کو کیل جو ہے وہ لوہے کا لینا ہے دوستو آپ نے اور یہاں سے آپ نے اس کو بینڈ کرنا ہے ہو سکے تو دوستو کیل جو آپ وہ چھوٹا لے لیں یہ کیل تھوڑا سا بڑا موجود تھا میرے پاس تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا بھی تو اب ہم نے اس کے اندر اس کو ٹھوک دینا ہے دوستو یہ بلکل ہم نے اس کے اندر ٹھوک دیا ہے ابھی تھوڑا سا ہم اس کو مزید جو نیچے کرتے ہیں دوستو کیل جو ہمارا بلکل ہی اس کے اندر فکس ہو چکا ہے اب ہم نے یہ اس کے اوپر لگا دینی ہے یہ دوستو نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ لگا رہے ہیں اب جو اس کے اندر ہم نے پانی برنا ہے پانی بر کے دوستو ہم نے اس کو چارجر لگانا ہے چارجر لگا کے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بیٹری روپیر ہوں گی یا ماری کے نہیں ہوئی دوستو بیٹری کے اندر ہم نے پانی جو بر دیا ہے اور یہ پانی جو ہے دوستو یہ جو دو آپ کو لائن نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان میں آپ نے رکھنا ہے اس سے نہ اس سے اوپر ہونا چاہیے نہ اس سے نیچے ہونا چاہیے اگر اس سے اوپر ہوگا تو بھی بیٹری جو ہے وہ چارجر نہیں ہوگی اور اس سے کم ہوگا تو بھی بیٹری جو ہے مسئلہ گریہ تو آپ نے اتنا ہی اس میں پانی برنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ڈکن جو ہے وہ لگا دینا ہے دوستو دوستو اب ہم اس کو چارجر لگاتےین ہے چارجر لگا کے پھر جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو مجھے تو امید ہے کہ بیٹری جو ہے وہ انشاءاللہ چل جائے گی ہم نے اس ہمارے پاس جو ہے وہ چارجر تو موجود نہیں ہے اس وقت ہم نے اسی بیٹری کو موٹسائیکل سے چارجر کرنا موٹسائیکل میں تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ موٹسائیکل کی بیٹری اگر چارجر نہ ہو رہی ہو تو کیا کیا پرابلم ہوتی ہے وہ اس پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ دوستوں نے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی